ایران امریکہ کشیدگی میں اضافہ صدر ٹرمپ نے ڈرون گرانے پر ایران کے خلاف حملے کا حکم دیا پھر واپس لے لیا روسی میڈیا کا دعویٰ ایران امریکہ کے ہر حملے کے لیے تیار ہے صدر حسن روحانی کہتے ہیں جہرے قوت کو غلطی پر صدیوں پشتانا پڑے گا روسی صدر نے ایران پر حملے کو عالمی عمد کے لیے خطرناک قرار دے دیا فریقین کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دے دیا مونسون سیزن میں توقع سے زیادہ بارشوں کا امکان کے پی کے کی تین سو بہاتر یونین کانسلرز خطرناک قرار بیزاسٹر مینجمنٹ ہارٹی نے اکسٹ لاکھ آبادی کے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا کہیں بارش سے ہوا موسم سہانہ تو کہیں سورج نے قہر برسایا ملک کے مختلف شہروں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری کراچی کا موسم آج گرم اور مرتوب رہے گا جبکہ شہر میں ہلکی بودہ باندی کا امکان ایدراباد کے قریب ٹرین حادثے کے بعد ٹریک بحال کراچی سے لاہور جانے والے تمام ٹرینز کی روانگی اور آمد میں تاخیر مسافر سٹیشنز پر گھنٹوں انتظار کی کوفت اٹھانے پر مجبور ٹرینوں کی ٹائمنگ کچھ عرصہ بہتر رہتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے مسافروں کا حکومت سے ٹرین کا سفر بہتر بنانے کی اپیر ایک جنہ ایکسپلس نے پیچھے سے ہٹ کیا ہے ایک کھڑی ٹرین کو ہیومن ایررک پر جو کہ مال گاڑی کھڑی تھی اس میں تین ہمارے اثرکاری اثر جہاں باک ہوئے ہیں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ان کے لئے یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے تمام ٹرینیں چل پڑی ہیں ایک گھنٹے کے اندر اندر تمام ٹریک کو کھولا گیا ہے جنہ ایکسپلس نے مال گاڑی کو پیچھے سے ٹک کر ماری حادثے میں ریلوے کے تین افصاد جاں بھاک ہوئے وزیر ریلوے شیخ رشید کی جینیوز کے پرگرام دستک میں خصوصی گفتگو بجلی ہے تو پانی غایا پانی آئے تو بجلی غایا کراچی کے شہری وارٹر بورڈ اور کیا الیکٹک سے پریشان مختلف علاقوں میں عوام کا احتجاج پانی کے بہران سے ٹینکر مافیا کی چاندی ہو گئی شہر کا بیس فیصد پانی چوری کرنے والی مافیا نے فی ٹینکر قیمت تین ہزار سے بھی زائد کر دی لوڈ شیڈنگ کے جن کو بوتل میں بند کرنے کی تمام کوشش ناکام شہری علاقوں میں دورانیاں بارہ گھنٹے دیہی میں سولہ گھنٹے سے بڑھ گیا ٹیکس ایمنیسٹی اور معاشی مسائل پر وزیر آزم کا قوم کا اعتماد میں لینے کا فیصلہ آج مختصر خطاب میں ملکی صورتحال کا جائزہ پیش کریں گے شہنشائیت میں قوم کو کچھ نہیں سمجھا جاتا عمران خان ہر مسئلے پر قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ ذہنی غلاموں کو جمہوریت سمجھنے میں وقت لگے گا ووٹ کو عزت دو نواز شریف کا نہیں قوم کا بیانیہ ہے قومی اسمبلی میں خواجو آصف کا خطاب کہاں مہنگائے ملک کے لیے نہیں آئی ایم ایف کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے بہت جلد پنجاب کو تباہ کرنے والے قرضوں کا حساب لیا جائے گا وزیر قانون راجہ بشارت کہتے ہیں مالی بے ذابطگیوں میں ملوث کسی شخص کو بخشا نہیں جائے گا میریٹ پر کام نہیں کرنے والے اب گھر جائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیورکریسی میں سفارش کلچر کے خاتمے کو لازمی قرار دے دیا حکومت چین سے آزادانہ تجارت کا معایدہ کرنے جا رہی ہے وفاقی وزیر خسروب اختیار کہتے ہیں براندات میں اضافے کے لیے اقدامات تیز کر دیئے گئے تبدیلی سرکار نے ادویات کی قیمتوں میں ایک سال میں پانچمیں بار اضافہ کر دیا اس بار اضافہ جنیرک نظام کے تحت کیا گیا کچھ ادویات نے پندرہ فیصد کمی بھی کی گئی انٹر بینک میں ڈالر گیارہ پیسے سستا سٹاک مارکٹ میں بھی تیزی آ گئی آسی پلی زرداری کے دس روزہ جسمان ریمان کی مدت ختم نئے بار سابق صدر کو احتساب عدالت میں پیش کرے گا لاہور کی سیشن کورٹ نے منشا بام اور اس کے دو بیٹوں کی تمام مقدمات میں درخواست زمانت منظور کر لی کے پی ٹی کوپریٹیو کرپشن کیس میں سابق وزیر کامران مائیکل کی مددگار سابق سیکیٹری گلاب خان کی درخواست پر سندھائی کورٹ نے نیب حکام کو نوٹلز جاری کر دیا بنو گیلا کے گروز میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکا ایک شخص جان بہاگ جبکہ ایک زخمی ہو گیا کے پی فود آثاروٹی کی کوہارٹ روڈ پر ملچ منڈی میں کاروائیاں کوہارٹ روڈ پر پشاور کی سب سے بڑی شوامہ بریٹ فیکٹری کو سیل کر دیا اقوانستان میں امن پاکستان کے مفاد میں ہے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ملی حلوڈی کی سلامتی کانسل میں بریفنگ کہا خطے میں امن کے لیے پاکستان نے بہت قربانیاں دی موسیقی